نومائی کے مقدمہ شبلی فراز زر تاجگور شیری مزاری زین قرشی سمیت 26 ملزمان کی عبوری زمانتے کنفرم وزیر اللہ خیبر پختنخال یمین گنڈاپور کی حاضی سے استثناء کی درخواست منظور راولپنڈی کی ایٹی سی عدالت 29 مائی کو طلب کر لیا بانی پیچھائی اور بوشہ بی بی کی 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سمات وغیر کاروائی ملتوی جیل حکام نے سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر سمات ملتوی کرنے کی استعداد کی احتصاب عدالت کے جج ناصر جاویت نے اجیالا جیل میں سمات کرنا تھی ادھر استعباد ہائی کوٹ میں آج کے کیسز کی کاؤس لسٹ منسوخ سائفر اپیلوں اور نیپ تو شاہ خانہ کال اپ نوٹسز کے خلاف سمات بھی نہیں ہوگی دو مور دو مور دو مور آئی ایم ایف کے نئے پروگرام کے لیے مطالبات ٹیکس چھوٹ اور مرات ختم کرنے کا مطالبہ پاکستان کی غیر ضروری ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی یقینہانی مذاکرات میں ایف بی آر کی ٹیکسوں کا دائرہ بڑھانے پر بریفنگ تاج دو سکیم ٹریک انٹریر سسٹم اور دکانداروں پر ٹیکس لکھانے کا بتایا آئی ایم ایف کی لکشری گاڑیوں اور پلوٹس پر ٹیکس بڑھانے کی تجویز نئی گاڑیوں پر ویڈھولڈنگ ٹیکس بڑھانے کی سفارش تنخواہ دار تبکے کے ٹیکس لیب میں تبدیلی کا مطالبہ پراپیٹی سیکٹر پر بھی ٹیکس لگانے کی تجویز اورجلیس کیس میں پیغام دیا گیا پیچھے ہرچاؤ سیکیورٹی سٹیبلشمنٹ کے ٹاپ آفیشل کی طرف سے پیغام ملا اسلامت ہائی کور کے جسٹس بابر ستار کا چیف جسٹس آمیر فاروق کو خط خط میں کہا مجھے پیغام دیا گیا سرویلنس کے طریقے کار کی سکروٹنی کرنے سے پیچھے ہرچاؤ اس طرح کے دھمکیاں میں اس حربے پر کوئی توجہ نہیں یہ نہیں سمجھا اس طرح کے پیغامات سے انصاف کے عمل کو کافی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے آزاد کشمیر میں ہر تال ختم ہونے کے بعد معمولات زندگی بخال بازار تعلیمی دارے اور دفاع تر کھل گئے منڈیوں سے اشق اور انوش پر چون فروشوں کو ترسیل ہونا شروع ہو گئیں مزفرہ باد کے متعدد مقامات پر تائنات پولیس کی اضافی نفری بھی واپس پیش دی گئی کراچی میں میٹرک امتحانات کا آٹھان روز پرچہ لیگ ہونے کی روایت برقرار دسویں جماعت کا حیاتیات کا پرچہ شروع ہونے سے پہلے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گیا سانوی بورڈ انتظامیاں نقل مافیا کے آگے بے بس وارس ایپ گروپس میں نقل مافیا نے حل شدہ پرچہ بھی جاری کر دیا ایٹرنی جنرل نے جسٹس بابر ستار کے الزامات کی تردید کر دی ایٹرنی جنرل منصور اوان نے کہا کسی اسٹابلشمنٹ سیکیورٹی آفیسر نے براہ راست رابطہ کیا نہ کر سکتے ہیں درخواست کی گئی تھی سرویلنس سے متعلق معاملات پر ان کیمرہ بریفنگ دی جائے خط ایٹرنی جنرل آفیس سے بھیجا گیا تھا تاثر لیا گیا کسی کا فیصلہ کسی ایک رخ پر کیا جائے گا اور ریاست کی کچھ حساس معلومات ہوتی ہیں حساس معلومات پر ایٹرنی جنرل یا ایڈوکیٹ جنرل رابطہ کر سکتے ہیں حکومت یا کوئی ریاستی ادارہ عدلیہ کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا وفاقی وزیر قانون آزم نصیر تارڈ کا کہنا ہے کہ خط پر تاثر دیا گیا عدلیہ میں مداخلت ہو رہی ہے چھے ججز کے خط پر کمیشن اس لیے بنایا گیا تھا حقائق سامنے آ جائیں ایٹرنی جنرل آفیس نے عدالت کے حساس ایشو پر ان کیمرہ سمات کی استدا کی وزیر اطلاعات اطاولہ تارڈ بولے کسی نے یہ پیغام نہیں دیا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں صرف ان کیمرہ سمات کی استدا کی ایٹرنی جنرل کی درخواست پر حقائق سے ہٹ کر خط لکھا گیا اس معاملے کو اتنا مد آگے لے جائیں یہ قوم سلامتی کا معاملہ ہے قوم سلامتی معاملات کو اس طرح خطوط کے ذریعے اجاگر نہیں کرنا چاہیے تشویش ناک یہ ہے کہ خط کی جج کی خفیہ معلومات لیک ہوئیں یا تو سٹیٹ کے اداروں کی اکاؤنٹس کو ہیک کیا گیا یا معلومات لیک کی گئیں یہ بات معلوم کرنا کوئی مشکل نہیں کوئی راکٹ سائنس نہیں آئی ایس آئی آئی بی اور پی ٹی اے کے کردار کو دیکھنا ہے اس طرح بات ہائی کورڈ کے جسٹس محسن اختر قیانی کے ریمارکس جسٹس بابر ستار کی فیملی کی معلومات لیک کرنے پر توہین عدالت کیس جسٹس محسن اختر قیانی نے ریمارکس دیئے ابھی کسی میں جورت نہیں کہ جج کو اپروچ کرے اگر کوئی اپروچ کرنے کی کوشش کرے گا تو ہائی آفیس تک توہین عدالت کی کاروائی ہوگی سب اداروں کو نوٹس کر کے ریپورٹ مگوائیں گے خوفناک بات ہے جج اور فیملی کی خفیہ معلومات پپلک کر دی گئیں کیا صرف ججز کو ہی ففت جنریشن وار کا شکار بننا ہے ایٹرنی جنرل آفیس ایف آئی اے آئی ایس آئی آئی بی فیمرا کو توہین عدالت کا نوٹس سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی بانی پی ٹی آئی کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کرنے کا حکم سپریم کورٹ میں نیپ ترامیم کیس کی سماعت لارچر بینچ کی وفاق اور پنجاب حکومتوں کو سولہ مائی کو بانی پی ٹی آئی کی پیش یقینی بنانے کی ہدایت چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے بانی پی ٹی اگر دلائل دینا چاہیں تو ویڈیو لنک کے ذریعے دے سکتے ہیں ہم ان کی درخواست منظور کرتے ہیں جسٹس اترمین اللہ نے ریمارکس دیئے نیپ کرپشن کی روک تھام میں ناکام رہا نیپ پولیٹیکل انچینڈرنگ میں ملوث رہا چیف جسٹس نے پوچھا کیا نیپ نے سب قوانین کو دھندلا کر دیا مارشل لا لگا ہوا ہے نیپ قانون فوری بن جاتا ہے اگر کوئی جمہوری حکومت قانون بنائے تو مسائل شروع ہو جاتے ہیں نیپ پر سالانہ کتنا خرچاتا ہے کتنی ریکاوری ہوتی ہے کتنے سیاستدان بے قصور ثابت ہوئے کتنے جیل میں گئے نیپ سے تصیلہ طرف سمات سولہ مئی تک ملتوی وفاقی وزیر قانون عظم نصیر تارر سے صحافی نے پوچھا کیا سزا یافتہ شخص کی براہ راس نشریہ دکھائی جا سکتی ہیں عظم نصیر تارر نے جواب دیا ایسا ہوتا تو نہیں عدالتی فیصلہ ہے سر تسلیم خم کریں گے یہ سب کچھ عدالتوں کو ہی ریکولیٹ کرنا ہے ویلٹین ٹیم گرین پاکستان ایرلین کے خلاف ٹی ٹونٹی سیریز چیٹ لی تیسرے میچ میں آئرش ٹیم کو چھے وکٹو سے شکست کا سامنا ایک سو انہاسی رنس کا حدف ستر میں اوور میں حاصل کر لیا کپتان بابر آسم چھا گئے 42 گیندوں پر 75 رنس کی اننگز محمد رزوان کا بلہ بھی خوب چلا 38 گیندوں پر 56 رنس جوڑے آئرینڈ کے مارک ایڈرٹ کی تین وکٹیں آئرینڈ نے پہلے کھیلتے ہوئے 178 رنس بنائے میچ میں حسن علی کی بترین پرفارمس تین اوورز میں 42 رنس پڑے مار پڑتا دیکھ کر چوتھا اوور دینے کی ہمت نہ پڑی شاہین آفریدی کا تباہ کن سپیل چار اوورز میں چودہ رنس دے کر تین کھیلانیوں کو آؤٹ کیا مین آفریدی قرار پائے شاہین آفریدی قرار پائے بابا راسم نے ٹی ٹوئنٹی میں ویرات کوہلی کا ایک اور ریکارڈ توڑ دیا ٹی ٹوئنٹی میں 49 بار پچاس سے زائد رنس بنانے والے بیٹر بن گئے پاکستان اب انگلینڈ کے ساتھ دو دو ہاتھ کرے گا چار ٹی ٹوئنٹی میچز کی سیریز کا پہلا میچ 22 مائی کو کھیلا جائے گا چیئرمنٹ پی سی بی محسن نکوی کی قومی ٹیم کو مبارک بات کھلاڑیوں کی کارکردگی پر مطمئن کہا کھلاڑیوں نے بہترین کارکردگی دکھائی کھلاڑیوں نے ٹیم وقت کا مظاہرہ کر کے سیریز چیتی امید ہے کہ انگلینڈ میں فتوحات کا سلسلہ برقرار رہے گا کراچی سے خیبر پنجاب سے بلوچستان تک گرمی ہی گرمی سورج آنکھیں دکھانے لگا تربت اور جیکب آباد کا پارہ 45 کو کروس کر گیا لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی شدید گرمی محکمہ موسمیات کی گرمی کی شدت میں مسید اضافے کی پیش گئی اور سال کی راہ مبارک بشہ انساری واشتائیل بکارہ نے زندگی کی عرصت بہارے دیکھ لی مساہیہ کے دارنکاری کے دوران کئی جدتیں متعارف کروائیں شمار صفحے اول کی پنکاروں میں ہوتا ہے